اسی بلوگ میں بہت بار پوچھا گیا ہے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے یہ کہ میرے چینل کا واش ٹائم کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں تو مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا یہ کمنٹس میں بھی تو پانیلی میں اس کا ریپلائی کر ہی دیتی ہوں اسی بلوگ میں آپ کو اس کا ریپلائی بھی مل جائے گا تو یہ ہے میرا سلک کا ایک اور سوٹ جو میں نے سیا تھا تقریباً آج سے ڈیر دو سال پہلے جب میں نیا نیا سلائی سیکھ رہی تھی اور اس وقت یہ والا اس طرح کا سوٹ بہت چلا تھا کہ اندر سے اس طرح کی سلکی شرٹ ہو اور اوپر سے اس طرح کی کوٹی بنے ہوئی یہ بڑا چلا تھا اور مجھے شوق تھا کہ یہ میں بناوں اور خود سے بناوں تو اس وقت مجھے اتنی سلائی بھی نہیں آ دی تھی مگر اب جب میں نے اسے دیکھا تو اس میں بہت مستیک مجھے نظر آئی مطلب سب سے پہلے میں نے صفائق سے کام نہیں کیا ہوا ہے جو کہ اتنا بھی برا نہیں ہے میں نے یہ رہا لے سے دوری پائپنگ سب لگائی ہے اور مطلب یہاں سے دوری پائپنگ تھوڑے خراب لگائی تھی جسے میں نے آج ہی سیٹ کیا ہے ایک ترتیب والی لک دی ہے میں پہلے بس میں نے گندگی سے کام کیا ہوا تھا جیسے کہ یہ اور یہ سارا کھل چپا تھا بس میں نے اسے دوبارہ سے بند کیا ہے اور یہ میں نے ایک سب سے بڑی کرتی ہے کہ اس پر مجھے بڑا شوق تھا کہ میں فٹنگ کے کبڑے پہلوں ٹائٹ کبڑے ہوں یہ میں نے اتنا فٹ کر دیا تھا کہ یہ میں نے ایک بار پہنا وہ بھی مشکل سے دو گھنٹے اور اس کے بعد جو میں نے رکھا ہے تو یہ میں نے اب نکالا ہے تو بڑا نیا نیا شوق تھا ٹائٹ ٹائٹ کبڑے پہلے ہی آ رہے نہیں آ رہے ٹائٹ پہننے تو بس میں نے بھی بنائے تھے تو یہ میں نے کبھی پہنا ہی نہیں تو فائنلی اب میں نے اسے نکالا اور میں نے اسے پروپرلی لوس کیا ہے اپنی اصل پٹنگ میں ملے کر آئی ہوں اور اب میں سے رکھ دوں گی خیر ابھی پہنا ہینا تو نہیں ہے مجھے بلکل بھی بس میں نے اسے لوس کیا ہے اس کو بھی اور پوٹری کو بھی بہت زیادہ ٹائٹ تھی مطلب ایک اچھا کام میں نے یہ کیا کہ اندر میں نے فیبرک چھوڑا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ میں نے زرد سے زیادہ ہی ٹائٹ کر دیا ہے تو بس نیا نیا شوق تھا تو اس کے بعد سے میں نے کبھی یہ پہنا ہی نہیں تو فائنلی میں نے اسے اب نکالا اسے سیٹ کیا ہے تو یہ رہی اس کی کوٹی یہاں سے سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اوپر سے جسے ٹیل ٹائپ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر سے یہ اس طرح کے یہ جب پہنتے ہیں ایک بہت خوبصورت لوگ آتی ہے تو یہ مجھے اب پہنا تھا تو اسے میں نے سیٹ کر دیا ہے اب اسے بھی جو ہے اس سوٹ کے اس میں اپنے رکھ دیتے ہیں اور دوسرا سوٹ ہے یہ جو میں نے دکھایا بھی تھا سٹچنگ کرتے وقت گوٹیسز ڈیزائننگ کی ہے اس پہ اور سلیز پہ بھی سیم ڈیزائن نیک میں نے بلکل سمپل رکھا ہے فرنڈ نیک بھی اور بیک نیک بھی ڈراؤزر پہ یہ ہے ڈوپٹا اس کے ساتھ یہ رہا بہت ہی پریٹی سا اور اس کے بیک نیک پہ میں نے لگائی ہے یہ لٹکن جو میں نے بنائی ہے خود ہی لٹکن بھی بہت پیاری بنی ہے بہت خوبصورت سی ہے تو اسے بھی اب میں رکھ دیتی ہوں تو یہ رہا فلحال ابھی اتنے ہی کپڑے میں ڈال دیا ہے اور مجھے لگ رہے آ بھی نہیں سکتے اس کے اندر تو یہ رہے اسے میں تو میں نے سیٹ کر دیا ہے یہاں ابھی کچھ کپڑے ہیں اور یہ میرا ایک سوٹ اس کے ساتھ ہو چکا ہے ایک حادثہ وہ میں دکھاؤں گی کل میرا اتنا اچھا سوٹ اور کیا ہوا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ کم ہی ہوا اتنا سالا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ اور یہ سارے بھی بلکل ریڈی ہیں یہ مطلب ایسے پورمل سوٹ ہیں جسے کہیں آنے جانے میں یا اس طرح کے پہننے والے اس کے علاوہ یہ پھیکنے والا یہ ریپیل کرنے والا اور ساری چیزیں یہاں مسکریٹ ہوا ہے اسے میں کروں گی صبح ساف اور یہاں وہ کپڑے ہیں جن پہ کام ابھی چاہ رہی ہے یہ والا ہوگا کل میں دکھاؤں گی میرا تیار سوٹ پہ بس میں نے کام کر دیا مجھے بہت زیادہ ڈر بھی تھا کہ یہ جل نہ جائے کہیں اور وہی ہوا مجھ سے پھر میں کل دکھا دیوں گی کیا ہوا ہے مطلب ایسا ہے کہ سیٹ ہو سکتا ہے بس میں کل ہی دکھاؤں گی اس کو بھی تو رکھ دیتے ہیں اور یہ انعائی کی پروک ہے جس پہ بس مجھے موتیاں لگانی ہیں یہ کام میں کروں گی انشاءاللہ صبح فرصت کے ساتھ تو اب جو ہے نا ریسٹ کرتے ہیں زکون سے اور سو جاتے ہیں یہ میرا نیو سوٹ جو میں نے دکھایا بھی تھا میں نے اسے ارجنس لائے کیا اور میں پہن کی گئی تھی صرف اپنی دوست کے ڈھولکی میں اور جب میں اسے آئرن کر رہی تھی میں تنی جلدی میں کر رہی تھی مطلب مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ جل نہ جائے پھر بھی میں نے اسے کر رہی تھی آئرن بہت جلدی میں میں کام کر رہی تھی اور آخر یہ ہوا کہ یہ جل گیا اور صرف ٹیشوی جلا میں نے ایک سائٹ سے دیکھا تھا اور اب میں نے دیکھا کہ یہ دو سائٹ سے جلا ہے میں نے اس کا بیک پالا پورا کھول لیا ہے بیک دامن اب اس میں میں دوبارہ سے ٹیشو لگاؤں گی جو کہ یہ رہا کچھ بچا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے اور یہ لگاؤں گی ساتھ میں یہ کچھ بچی ہوئی لیز تھی جس کے میں نے فلاورز کٹ کر لیا ہیں آنکے میں اس کو دیکھنے گی شاید پانچوں میں لگا لوں یہ رہی دامن کی لیز تو یہ کام ہوگا بعد میں فیل حال میں جا رہی ہوں پر روز میں قرآن خانی میں وہاں جاتے ہیں وہاں سے آکے سیڈرن کو پڑھاتے ہیں اس کے بعد ہی میں بلوگ سٹارٹ کروں گی شام کی چائر کے ساتھ تو یہ کام تو رات میں ہی ہونے والا ہے ابھی میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اور یہ میرا جلا ہوا ساری محنت مجھے دوبارہ سے کرنی پڑ گی اب تو بس جو ہے یہاں ہو جاتا ہے کبھی کبار ایسا بھی تو اسے فولڈ کر لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اس کی چگہ پر قرآن خانی سے تھوڑا جلدی ہی آگئی تو اب بھی سٹرنٹس کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو جو ہے میں اس کا کام کر لیتی ہوں پہلے جو اس پینا وہ لگنا ہے ٹشو اس کو آئرن کر لیتی ہوں اور جاتی ہوں جلدی سے سلائی کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں کچھ تو ہو ہی جائے گا اب جو ہے میں نے اسے آئرن آئرن نہیں بلکہ اسے میں نے پورا ریڈی کر لیا ہے وہ جلیوی سائٹ تھی وہ ہٹا کے میں نے اسے کھول کے دوبارہ سے کیا ہے اب جہاں جہاں ترپائی کی ضرورت ترپائی کر لیتی ہوں اور یہ سوٹ اب دوبارہ سے بلکل تیار ہو چکا ہے اور جو بچی ہوئی لیسے یہ کٹ کیے تھے اب میں سوچوں انہیں بھی پانچوں پر لگا ہی دیتی ہوں تو اب ہو چکا ہے ٹی ٹائم اور چائے کے ساتھ میں نے بنا لیا تھے کچھ پاپکن بھی تو شام کی ٹائم اسے رنس کو پڑھانے کے بعد تھوڑا ریلیکس کیا چائے پی پاپکن کھائے اور اس کے بعد ہی آ جاتا ہے کھانے کا ٹائم تو آج کل میرے بلوگ میں کھانا بلکل بھی نہیں نظر آ رہا کیونکہ میری پسند کا نہیں بن رہا اسی وجہ سے میں کھا بھی نہیں دی تو آج بھی ہونے تھے کالے چینے جو میری پسند کے نہیں ہیں بس میں نے تھوڑا سے لی لیا تھا اور کھانے کے بعد کیونکہ کچھ میتھا بھی یہ رہی وہ لاسٹ ٹراغ جس پر کام ہونا باقی ہے تو یہ رہے ساری اس کی موت یا نگ وہ حیرہ یہ سارے جوہنا میں نے حلق کر دیا تھے سلائی کرتے وقت اسی سے نکال رہے تھے تلیں سارے اب میں ایسا کر رہی کروں گی کہ میں اس کو وہ یہاں لگا دوں گی اس پوری سائٹ پر تھوڑا خوبصور ایسا ڈیزائن دے میں یہاں پر لگاؤں گی انہیں یو ایسیو سے یہ رہے بہت سارے ہیں اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں لیا ہوں گی اور یہ سارے لگائیں گے تو اسی کے ساتھ جو ہے نا میں آپ سبھی کو اس چیز کا بھی جواب دیتی ہوں جو مجھ سے بہت بار پوچھا گیا ہے سب سے زیادہ پوچھے جانے مارا سوال ہے یہ کہ میرے چینل کا واش ٹائم کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں تو مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا یہ کمنٹس میں بھی تو پائنلی میں اس کا ریپلائی کر ہی دیتی ہوں اسی بلوگ میں آپ کو اس کا ریپلائی بھی مل رہے گا اور وہ جواب ہے نہیں میرے چینل کا واش ٹائم بلکل بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ اب تک آدھا بھی نہیں ہوا ہے مطلب واش ٹائم کے لیے ابھی مجھے کافی ٹائم محنت کرنی پڑے گی اور یہ سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہوئے کیونکہ میری ویڈیوز کچھ وائرل ہو چکی تھی اس کی وجہ سے مگر انفورشنیٹلی میرا واش ٹائم ان سے نہیں بڑھا تو خیر انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائے گا تو فیلحال یو ایچ او بھی آج جو کی ہے اب دیتے ہیں اپنے کام پہ دھیان اور اسے جو ہے لگا لیتے ہیں تو یہ فراغ انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گی میں ابھی اسی وقت ہی اور دکھاؤں گی یہ کل کے ویلوگ میں آج کا ویلوگ ہین کرتے ہیں اللہ حافظ